بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہا رہے خوش رہے آباد رہے سلامت رہے اور ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں تھکبازوں بحروپیوں فراڈیوں اور لٹیروں سے بھی بچ کریں ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ جب تک لالچی زندہ ہے تھکباز نصرباز بھوکھا نہیں مرے گا اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ واج ٹائمز کے پلیٹ فارم سے ہم صرف پونزی سکیم کے تحق چلنے والی کمپنیز ارننگ ایپ ڈبل شاہوں کے خلاف پروگرام کرتے ہیں غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائٹیز کے خلاف پروگرام کرتے ہیں لیکن آج کے پروگرام میں آگے چل کے ہم آپ کو بتائیں گے کہ آئی ایس ایم مارٹ کے جو مالک ہیں شوکت مروت انہوں نے لوگوں کی انویسمنٹ واپس دینے کا اعلان تو کیا تھا اس میں کتنی کچھ صداقت ہے کن کن لوگوں کو انویسمنٹ مل چکی ہے کتنے کچھ متاثرین سامنے آ چکے ہیں کیونکہ شوکت مروت کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کے تمام بینک اکاؤنٹس فریز ہو چکے ہیں شوکت مروت کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ وہ پاکستان میں بزنس کرنا چاہتا ہے لیکن ادارے اس کو تنگ کرتے ہیں شوکت مروت کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس کے بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں لیکن ان پروجیکٹس میں اداروں نے نوٹسز جاری کر دیئے اور مجبوراً اسے آئی ایس ایم مارٹ بند کرنا پڑا لیکن شوکت مروت کی اصل صورتحال کیا ہے کیا شوکت مروت واقعی لوگوں کے یعنی انویسٹروں کے پیسے واپس کر رہا ہے یا صرف اعلانات کی حد تک محدود ہے آگے چل کے بتائیں گے پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے مالک نوید اختر انہوں نے جو ایونٹ لانچ کرنا تھا وہ ایونٹ بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہی ہے اندہ دو دنوں میں معلوم ہو جائے گا لیکن آپ کو ایک بات تو بتا دیں کہ سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہے نوید اختر اور ان کے جو فرنٹ میں نے امران کیانی پھر ان کے ساتھ ملک نوید جیسے نوسرباز آمیر بشیر ہو گیا دیگر اور کئی بڑے بڑے لٹیرے ان کے ساتھ مل چکے ہیں اور انہوں نے میں نے آپ کو پہلے پروگرام میں دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے تیس کروڑ پہ کا ایم رکھا ہے کہ پاکستانی مارکیٹ سے تیس کروڑ پہ کی ہیوج رقم اٹھانی ہے اور بھاگ جانا ہے لیکن اب تعدہ ترین سمارٹ گروپ آف کمپنیز کی اطلاع جو محصول ہو رہی ہیں ڈیٹ سے پونے دو کروڑ پہ کی خطیر رقم وہ اٹھا چکے ہیں اور اب نوید اختر جو سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے مالک ہے جن کا کوئی فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہے اور پہلے چارٹر اکاؤنٹنٹ ہے کہ جن کو کمپنیز ایکٹ کے متعلق نہیں معلوم وہ اس ملک سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمیں ذرائع سے یہ معلوم ہو ہے کہ نوید اختر نے اپنا اور اپنی فیملی کا اور بچوں کا ویزا بھی دبئی کا لگوا لیا اور کسی بھی وقت نوید اختر اس ملک سے رفو چکر ہو جائیں گے جو سرمایہ دار ہے جنہوں نے نوید اختر کے پاس اس آس اور امید کے ساتھ انویسمنٹ کی تھی کہ اس کو پرافٹ ملے گا اس کی رقم ڈبل ہوگی اس کو وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک گانہ بھی ہے کہ دل کے ارمان آسوں میں بہ گئے تو وہ انویسٹرز جن کے ارمان بڑے بڑے تھے نوید اختر نے چکنا چور کر دی ہیں کیونکہ ہمیں یہ اطلاع موصول ہو چکی ہے کہ نوید اختر نے اپنی اہلیہ کا بچوں کے ویزے لگوا لیے ہیں اور کس بھی وقت وہ اس ملک سے رفو چکر ہو جائے گا جہاں تک بات ہے امران کہنے کی وہ آپ کو معلوم ہے کہ دوزار تیرہ چودہ میں اس نے بڑا فراڈ کیا تھا پھر آپ ملک نوید کو دیکھ لیں وہ بہت بڑا نوسرباز لٹیرا فراڈیا بہروپیا ہے جو ترہ ترہ کی کمپنیز مناتا ہے پی ای سی بھی اسی نے لانچ کروائی اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان کے جو سوسر صاحب ہیں وہ بھی پی ای سی میں جوائن تھے انہوں نے اس سے پہلے بی فور یو میں کار ون کی تھی بھی کیش فرد آ گیا اب پی ای سی کے جو انویسٹرز ہیں وہ بھی دیکھ لیں کہ دربدر کی ٹھوکرے کھا رہے ہیں ان کو بھی ابھی تک پرافٹ کیا ان کا جو کیپٹل تھا وہ بھی ڈوب چکا ہے سمارٹ گروپ کی جہاں تک بات ہے ناظرین آپ کو یہ بات بتا دیں اعلان تائر نصیر یہ دعویٰ کرتا ہے اور انشاءاللہ جو دعویٰ کی ہیں ابھی تک سارے سخت ثابت ہوئے ہیں کہ سمارٹ گروپ اب بھاگنے کے چکر میں اس کی جو کشتی تھی وہ اس کولے کھانا شروع ہو چکی ہے کسی بھی وقت وہ کشتی سمندر برد ہو جائے گی یعنی کہ نوید اختر اس ملک سے فرار ہو جائے گا اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ اے اے انٹرپرائزز کے متعلق کہا پھر وہ انویسمنٹ ہب کے متعلق کہا دیگر اور کئی بڑے بڑے نوستر باز آئے انہوں نے پاکستانی عوام کے جذبات سے کھلا اور رفوج کرو گے آئی ایس ایم مارٹ کے حوالے سے آپ کو یہ بات بتا دیں کہ آئی ایس ایم مارٹ نو ڈاؤٹ بہت بڑا پروجیکٹ تھا لیکن لیگل نہیں تھا نو ڈاؤٹ آئی ایس ایم مارٹ کے جو مالک ہے کیپٹن ریٹائیڈ شوکت مروت وہ لوگوں کا بھلا چاہتے تھے لیکن وہ لوگوں کا بھلا شارڈ کٹ قیمت میں چاہتے تھے کہ ان کے پاس کوئی فیزیکل اس طرح کا پروجیکٹ نہیں تھا شوکت مروت اگر چاہتے تو وہ ایس ای سی پی میں ریجسٹر تو تھے لیکن وہاں پہ وہ کمپنیز ایکٹ اگر پال لیتے تو شاید مزاربہ کا لیسنس بھی لے لیتے جس طرح انویسٹروں نے اس کے پاس انویسمنٹ کی ہے اب شوکت مروت کا جو وائس نوٹ ہے اس کو میں چلاتا ہوں ذرا سنیے کہ شوکت مروت وہ ان کی بھی بات وہ ہی ہے کہ دل کے ارماء آسووں میں بہگے تو شوکت مروت صاحب اگر آپ نے یہ کام کرنا تھا تو کاش آپ یہ سوچتے کہ پاکستانی عوام کی فلاو بیبود اسی میں ہے کہ آپ لیگل کام کرتے لیکن کیونکہ ہم پاکستانی قوم ہیں ہم دو نمری کو پریفر کرتے ہیں تو آپ نے بھی دو نمری کو پریفر کیا اور آپ نے لوگوں سے انویسمنٹ اٹھائی اس کے بعد اب آپ ہاتھ پر ہاتھ درے بیٹھ گئے کہ اب ہم کیا کریں آپ کا وائس نوٹ کیا کہتا ہے ذرا سنیں میں شوکت مروت بات کر رہا ہوں میں سی او ہا اسمارٹ گروپ اف انڈسٹریز کا آہ میں نے آج میسج کیا ہے فیس بک کی اوپر جہاں پہ میں نے افیشلی آہ انانس کیا ہے کہ اس کے بعد پاکستان کے اندر ہم کسی بھی قسم کی جو ہے وہ بزنسز نہیں کریں گے اور جتنے بھی ہمارے اگزسٹنگ بزنسز ہیں ان کو ہم شٹ ڈاؤن کر رہے ہیں ان کے ریزنز بھی میں نے آہ بریفلی منشن کی ہیں کہ پچھلے کافی عرصے سے جب سے ہم نے بزنسز سٹارٹ کی ہیں تقریباً تب سے جا کے جو ہمارے ادارے ہیں وہ ڈیفرنٹ طریقوں سے ہمیں تنگ کر رہے تھے جس طرح کہ کافی سارے بزنسز ہوتے ہیں جو تنگ ہوتے بھی ہیں لیکن پچھلے کچھ مہینوں سے یہ انٹینسٹی بہت ہی زیادہ بڑھ گئی ٹھیک ہے ہم ہر طرح کی کوشش کر رہے تھے کہ اس سیچویشن کو کنٹرول کریں کسی بھی طریقے سے جو بھی ان کے کنسانس کیوریز انکوائرز ہوتی تھی ان انکوائرز کے جواب دیتے تھے ان کے کوئی کنسانس ہوتے تھے ان کو کلیئر کرتے تھے ہر طرح سے کوشش کرتے تھے کہ ان تمام مسائل کو حل کریں ان کا مام انکوائریز جہنا ان کے جتنے بھی ان کے انکوائریز کے اندر جتنے ان کے کویسٹنز ہوتا ہے ان کو پراپرلی بھی ڈاکومنٹ ایویڈنسز جو ہے ان کے سار شیئر کریں لیکن کسی بھی طریقے سے وہ چیزیں جو ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی ابھی جو تمام چیزیں اس حد تک پہنچ گئی تو اس کے بعد آخر کار ہمارے پاس مطلب یہ کہ جہاں تک بات انکوائریز کی تھی تو انکوائریز کو تو ہم لے کے چل رہے تھے کہ یہ وہ ہم فیس بھی کر رہے تھے دس دس جگہ پہ انکوائریز کل گئی نیپ نے تینچار ڈیفرنٹ انکوائریز کول دیں ایف آئی اے نے کول دیں ایس ای سی پی نے کول دیں اس کے بعد اس سٹیڈ بینک نے کول دیں اور سب سے اس پہ پھر جو بڑی بات ہو گئی کہ اداروں نے جو ہے وہ بینکس کو جو ہے وہ ڈائریکلی آرڈرز دے دیئے کہ بھئی ان کے تمام ایکاؤنٹس جو ہے ان کو آپ بند کر دیں اور اس کے بعد نیکسٹ کوئی ایکاؤنٹ بھی ان کا اوپن نہیں کرنا جی تو ناظرین یہ وائس نوٹ شوکت مروت کا ہے اب ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کرے شوکت مروت انویسٹروں کے پیسے ان کو واپس دے تو ہم اس کے حق میں بھی پروگرام کریں گے لیکن کیونکہ جو فرادی نوصر باز بندہ ہوتا ہے اس نے کہاں پہ ایک دفعہ وہ کہتے ہیں کہ پیسے دینا بے وقوفی اور لینا حکمت ہے اب حکمت سے ہی آپ جو انویسٹر ہیں آئی ایس ایم مارڈ کے ان کو شوکت مروت سے پیسے ملیں گے ایک طرف شوکت مروت دعویٰ کر رہے گا اس کے بینک اکاؤنٹس فریز ہو چکے ہیں تو دوسری جانب وہ کہہ رہا ہے کہ میں پیسے واپس کروں گا جس طرح سیفور رحمان خان نیازی کہتا ہے کہ میں تمام متاثرین کو رقم واپس کروں گا کب جب بینک اکاؤنٹس اوپن ہوں گے اب شوکت مروت بھی یہ کہے گا کہ میں تمام متاثرین کو رقم واپس کروں گا کب جب شوکت مروت کے بینک اکاؤنٹس انفریز ہوں گے لیکن آپ کو بار بار واج ٹائمز کے پلیٹ فارم سے یہی کہتے رہے کہ خدا رہا اس کمپنی میں انویسمنٹ کریں جس کا کوئی واقعی فیزیکل پروجیکٹ ہو اس کمپنی میں سرمایہ لگائے جہاں پہ آپ کو یہ یقین ہو کہ بھئی اس میں وہ پرانے نوصر باز نہیں ہے کوئی نئے لوگ آئے ہیں اور ان کا کوئی حقیقی معنیوں میں پروجیکٹ ہے اس کے گروپ کا آپ دیکھ لیں فرنیجر کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کے پاس نہ ہونے کے برابر ہیں ہم تو الان اعلان کہتے ہیں اس کے گروپ اور وہ کیسے لوگوں کو پرافٹ دیں گے کیونکہ یہ صرف ایک ٹوپی ڈراما ہے ایک کھیل ہے پیسوں کا منی روٹیشن کا پاکستانی عوام کے جذبات سے کھیلنے کا تو خدا رہا ان نوصر بازوں سے جو بڑے بڑے جن میں ملک نوید کا نام سرے فیرست ہے راجہ ریاض کا نام سرے فیرست ہے دیگر اور کئی بڑے بڑے نوصر باز ہیں وہ آپ کے جذبات سے کھیلتے ہیں آپ کی پیسوں پر یعشی مارتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی ہم کیا کریں کمپنی سکیم ہو جکے تو ان سے بچ کے رہے ہیں اگلے پروگرام تک لئے اپنی مزمان طاہر نصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ